السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ يُوسفُ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ يَطِيبُوا طابہ يَطِيبُوا طیباً بابِ ذرابہ سے اس کے معنی ہے اچھا لگنا اچھا ہونا طعام جمع اطعیمہ معنی ہے کھانے کی چیز وَلَا شَرَابٌ شراب جمع اشربہ پینے کی چیز وَكَانَ يُوسفُ لَا يَطِيبُوا لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ اور يوسف علیه الصلاة والسلام نا تو ان کو کھانا اچھا لگتا تھا اور نا پینا اچھا لگتا تھا حَتَّى يَرَا عَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ جب تک کہ وہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو نہ دیکھ لیتے يَرَا رَعَا يَرَا رُعِيَةً باب فتحہ سے دیکھنا اب ان کی جمع آبا والد باپ اِخْوَتُن اِخْوَتُن یہ اخن کی جمع ہے مانا ہے بھائی وَكَانَ يُوسفُ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ اور یوسف علیہ السلام نہ تو ان کو کھانا اچھا لگتا اور نہ پینا جب تک کہ وہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو نہ دیکھ لیتے وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ كَيْفَ یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے اور کیسے ان کو کھانا اور پینا اچھا لگتا وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ اور کیسے ان کو کھانا اور پینا اچھا لگتا وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ عَيْشٌ وَهُوَ وَحِيدٌ فِي مِصْرَ اور کیسے ان کو زندگی اچھی لگتی عَيشٌ یہ اسم مصدر ہے عَيشٌ یا اسم مصدر ہے معنی ہے زندگی وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ عَيشٌ اور کیسے ان کو زندگی اچھی لگتی وَهُوَ وَحِيدٌ یہاں واو حالیہ ہے جبکہ وہ تنہ تنہا تھے وحید کے معنی ہے اکیلا تنہا جبکہ وہ اکیلے تھے فی مصرہ مصر میں اور کیسے ان کو زندگی اچھی لگتی جبکہ وہ مصر میں اکیلے تھے وَمَادَا يَصْنَعُ بِالْقُصُورِ اور وہ محل محلات کا کیا کرتے وَعَبُوهُ وَإِخْوَتُهُ فِي بَيْتٍ صَغِيْرٍ جبکہ ان کے بھائی اور ان کے بھائی کنعان کے ایک چھوٹے سے گھر میں تھے بَعِتْ جَمَعْ بُيُوتْ مَعْنَا ہے گھر صغیر جمع صِغَار مَعْنَا ہے چھوٹا وَجَاءَ يَاقُوبُ وَأَوْلَادُهُ إِلَى مِصْرًا اور یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر آئی جَاءَ يَجِئُ جَيْئًا وَمَجِئَتًا بَابِ زَرَبَا سے آنَا جَاءَ يَجِئُ بَابِ زَرَبَا سے مَعْنَا ہے آنَا وَجَاءَ يَاقُوبُ وَأَوْلَادُهُ يَاقُوبَ علیہ السلام اور ان کی اولاد آئی الى مصر مصر کی طرف فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوسُفُ وَفَرِحَ بِهِمْ فَرَحًا عَظِيمًا فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوسُفِ استَقْبَلَ يَسْتَقْبِلُ استِقْبَالًا بعد الاستفعال سے استقبال کرنا خشام دیت کرنا تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا وَفَرِحَ بِهِمْ اور ان سے خوش ہوئے فَرَحًا عظیمًا بہت زیادہ فَرَحًا عظیمًا یہ فَرِحَ کے تاقید کے لیے ہے بطور مفعول مطلق کے فَرِحَ يَفْرَحُ فَرَحًا باب سمیعہ سے خوش ہونا فَرَحًا یہ اسی کا مصدر ہے عظیم جمع قضان براء بہت زیادہ وَجَاءَ يَاقُوبُ وَأَوْلَادُهُ الَى مِصْرَ يَاقُوبَ علیہ السلام اور ان کے اولاد مصر آئی فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوسُفُ تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا وَفَرِحَ بِهِمْ فَرَحًا عظیمًا اور ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے وَاسْتَقْبَلَتْ مِصْرُ اُسْرَةَ سَيِّدِهَا اُسْرَةٌ جَمَعْ اُسْرٌ خَانْدَان وَاسْتَقْبَلَتْ اُسْتِقْبَالُ کیا مصر مصرینے یعنی اہل مصر مصر والوں نے اور مصر والوں نے استقبال کیا اُسْرَةَ سَيِّدِهَا اپنے آقا کے خاندان وَاسْتَقْبَالِكِ هَلْكَرِيم اور اپنے معزز بادشاہ کے خاندان اور اپنے شریف بادشاہ کے خاندان ملک جمع ملوک بادشاہ الکریم جمع کرام شریف مہربان معزز اور مصر والوں نے اپنے آقا کے خاندان اور اپنے معزز شریف بادشاہ کے خاندان کا استقبال کیا وَاسْتَقْبَلَتْ مِصْرُ اور مصر والوں نے استقبال کیا اُسْرَةَ سَيِّدِهَا اپنے آقا کے خاندان وَاسْرَةَ مَلِكِ هَلْكَرِيم اور اپنے شریف بادشاہ کے خاندان کا وَفَرِحَتْ بِهَا فَرَحًا عَظِیمًا اور مصر والے ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے وفرحت بها فرحا عظیما اور مصر والے ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ